اللہ علیکم میں ہوں جی نور حسین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں ابھی آیا ہوں جی نوفرل تھوڑی گروسری کرنی تھی افطاری کے لیے اسمان لینا تھا تو چلے آئیں بیلے ہم لیں گے وہاں سے کاٹ کاٹ لے کے تو اندر چلتے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں نہیں اندر چل کے اگر آپ کو دنیا لگا 89 سنڈ کا ایک گھٹلی ایوالی نا 89 سنڈ کی تو ہم یہ پہلے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں دنیا لیتے ہیں ایک بکٹ ہم انگورو کا لے لیں گے ایک بکٹ ہم انگور کا لے لیں گے اس کے لیتے ہیں ہے اور مجھے چاہیے بنانا بنانا یہاں پر لگے ہیں فیفٹی نائن سینٹ کے لیب پاؤنڈ یعنی کے تو ہم بنانا لے لیتے ہیں ما شاء اللہ سے بنانا کے میں نے دو پیکٹ لے لی ہے زیادہ لے لیے کیونکہ یہ فروو چار میں زیادہ اسمار ہوتے ہیں اس وجہ سے اب آگے چلتے ہیں ادھر جی لگا کینٹلوب 299 ڈالر کا ایک یہ ابھی چھوٹے ہے اور بیچ میں کوئی اچھے بھی نہیں ہے یہ وہ ہے ابھی ہاتھ ہی لگایا یہ پھٹ گیا کوئی اچھا سا دے کے ایک بیس لے لیتے ہیں یہ میرا خیال یہ اچھا ایک بیس اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اور ادھر جی پٹیٹو لگے ہیں 499 کے چرینجا یعنی پانچ کلو کے قریب ہوتا ہے ایک پینٹ ہم یہ رکھ لیں گے تو مجھے چاہیے بریڈ یہ لگی ہے ٹو فٹی کی ایک وائٹ والی چاہیے یا وانڈر کمپنی کی وائٹ ہمیں ایک بیس یہ رکھ لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ادھر لگا یہ شیر آٹا بارہ ڈالر نرینوی تین کا نا سار ڈالر کی بچت ہے اگر کسی کو چاہیے یہاں نوفرل سے آ کے لے جائے تو یہ اس کی ڈیل ہے اس میں ویکنڈ تک ادھر جی ہمیں چاہیے ملک ملک لگا ہے فائیو ایٹی نائن کا ایک پیکٹ تو مجھے چاہیے تین تو میں تین نکال لوں گا ابھی یہ ایک پیکٹ ہے پہلے ہم ایک پیکٹ رکھتے ہیں اسی طرح ہم اے اس کو یہ کھالی ہو گیا یہاں پہ رکھیں گے یہ بھی کھالی ہو گیا ابھی وہ دوسرا آگیا یہاں سے ہم نکالتے ہیں اپنا دوسرا پیکٹ اسی طرح ہم نکال لیں گے اپنا تیسرا پیکٹ اور ملک کے ہو گئے ہمارے تین پیکٹ پورے تو یہاں سے ہمیں چاہیے جی اگ اگ لگے ہیں مختلف قسم کے یعنی کے مختلف کمپنیوں کے تو ہمیں تیس والا پیک چاہیے تیس والا پیک ہم چیک کرتے ہیں یہ تیس والا پیک یہ کون سا ہے یہ ہے میڈیم سائز تو اس میں تیس آنڈے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے لارچ سائز تو یہ اپنا لارچ سائز اس میں بھی تیس آنڈے ہوتے ہیں ایک پیکٹ ہم یہ لے لیں گے اس کو ہم نے رکھ لینا ہے اپنی کارٹ میں ایک بھی ہو گیا اب آگے چلتے ہیں مجھے چاہیے ایک ایگ وائٹ ایگ وائٹ یہاں پہ لگا یہ ہمیں فائیو ففٹی نائن کا تو ہمیں ایٹی سینٹ سیو ہو رہے ہیں اب ہمیں یہ لے لیں گے اس کو رکھتے ہیں اپنی کارٹ میں اب ہم فروزن ایریا میں آگے ہیں یہاں پہ جناب یہ فریج کی آئٹ میں ساری تو ہمیں فروزن جوس چاہیے جو کہ ہمارے بچے بہت شوق سے پیتے ہیں ہم فروزن جوس لیں گے یہاں سے تو جی ہم یہاں سے دیتے ہیں ہمیں چاہیے یہ وان ڈالر کا لگا ہے تو گریپس والے چاہیے یہ گریپس والے ہم لیں گے تین پیس ہے تو ہم تینوں پیس رکھ لیتے ہیں تو یہ تین پیس ہمارے ہو گئے اس کے علاوہ یہ دو پیس ہم مینگو والے لے لیتے ہیں تھوڑا فلی بل چینج ہو جائے گا تو دو پیس ہم یہ لے لیں گے تو جناب اب چلتے ہیں آگے آجا جن لگا ہے جی اورنج یوز فور ٹھوٹی نائن کا یعنی پور ڈالر فور ٹھوٹی نائن سینڈ کا تو ہم ڈیل مول کا لے لیں گے ایک کیس یہ ہے جی ٹو پوائنٹ ڈالر فور ٹھوٹی ایک گیلن ایک ہم اس کو یہ بھی رکھ لیں گے تو یہ والا ایڈیا آگیا جی یہاں پہ کافی ہار چاکلیٹ وغیرہ ڈرینک وغیرہ یہ والا ایڈیا یہاں پہ یہاں پہ مجھے نظر آگے جی ایک ڈالر میں لگی ہے نو نیم کی ایل مونڈ ڈارک چاکلیٹ تو یہ دو پیس ہم لے دیں گے اس کے بھی فور ایڈ پوائنٹ ووہ ڈالر پر gekommen ووہ عنہ وہ پسپس میں شال رو ہو شاید 4.99 dollars ایش o آپ کے لئے لائن بہت لمبی لگی ہے ہم نارا کوئی چوتھا نمبر ہے ہر طرف لائن اللہ لو جی ہم نے اسمان لے لیا ہے ابھی واپسی کی تیاری ہے ہم جا رہے ہیں واپس جی الحمدلللہ میں نے اسمان لیا تھا وہ ہم نے گاری میں رکھ لیا ہے ابھی ہمیں اپنی اس کارڈ کو وہاں پہ چھوڑ کے آئیں گے واپس جہاں سے لی گار میں نے رکھ دی ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی رہ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو اسمان لیا وہ رکھ لیا ہے ابھی میں نے گاری سٹارٹ کر دیا واپس کر جانے کے لئے رہ رہی ہیں تو ہمارا جو بل بنا ہے تقریباً آج اتنے اسمان کا سیونٹی ڈالر جانے کہ ستر ڈالر ہمارا بن گیا ہے اسمان کا ماشاء اللہ جی الحمدلللہ سب کچھ اچھا ہو گیا تو ابھی ہم چلتے ہیں ہم نے گر کی طرف تو جناب ہم ریڈی ہیں ہم ہم پہنچ گئے ہیں تو میں اندر گیا تھا اندر سے بیک لے کے آگیا تھا تو سمان سارا میں نے بیگوں میں ڈال لیا یہ دیکھیں تو کیونکہ بیگوں میں ڈال کے پھر سانی کے ساتھ ہم اٹھا کے گر کے اندر جا سکتے ہیں تو ابھی میں ان کو لے لے کے جاتا ہوں جی ون وی ون جا کے دروازے کے پاس پہلے رکھتا ہوں اس کے بعد پھر اندر لے کے جائیں گے چلیں آجائیں یہ اللہ خیر بسم ہمارا میکہ ہلو میکہ ہائے کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے میں اندر آکے پھر آپ سے ملتا ہوں اگر میں پہنچ گیا ہوں سمان سمان رکھ دیا ہے سارا کچھ ابھی میں اپنے کمرے میں آگیا ہوں تو تقریباً چھ بچ کے پنتالیس منٹ ہو گیا ہے تو ہماری طرف افتاری کا ٹائم یعنی روزہ افتار ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے تو سات بچ کے کچھ پچاس اور آج چوبان منٹ پہ آج روزہ افتار ہوگا تو ابھی مجھے پڑھنی ہے پہلے نماز نماز پڑھ کے پھر ہم میں اوپر جاتا ہوں جا کے پھر افتاری کی تیاری شیری کرتے ہیں ساتھ رواتے ہیں تو اس کے بعد ملتے ہیں پھر افتاری پر چلے آئیں تو جی الحمدللہ یہ جی ملے کی چٹنی یار گھر میں تیار کی ہے آج لیٹ ہوگئے تو ابھی اسمان تیار ہو رہا ہے کچھ جو ریڈی تھا وہ ہم نے رکھ لیا الحمدللہ یہ بات تو جی افتاری ہم نے کر لی تھے افتاری کرنے کے بعد نماز پڑھ نماز پڑھنے کے بعد ابھی میں پھر آ کے بیٹھا ہوں آج افتاری میں سپیشل یا نوڈل بنے تھے کیمہ بیچ میں ڈا کے تو میں نے یہ پہلے نہیں کھایا تھے پہلے میں نے دوسری چیزیں کھا کے اس سے روزہ افتار کر لیا تھا ابھی میں یہ کھانے لگا ہوں تو جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور کہ جی اللہ حافظ